سمال بزنس آئیڈیاز ان دوبائی دوبائی میں کون سا سمال بزنس ہے جو آپ کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے میں کافی ساری ویڈیوز بناتا ہوں یو اے ای سے ریلیٹڈ دوبائی سے ریلیٹڈ بزنس کے حوالے سے بھی تو پچھلی ویڈیو میں نے جیسا آپ کو بتایا تھا کہ آپ گروسری کا بزنس کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک بہترین بزنس آئیڈیا جو ہے وہ بتانے جا رہا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ یہ انفارمیشن تمام تر لوگوں تک موجھے السلام علیکم آج کی یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے اس میں میں آپ کو جو بزنس آئیڈیا بتانے جا رہا ہوں وہ بھی بہت ایزی بزنس ہے اور ہر بندہ کر سکتا ہے اور اس کے لیے انویسٹمنٹ بھی بہت زیادہ نہیں چاہیے چھوٹے لیویل پہ آپ اس بزنس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں لیکن اس بزنس کو آپ گروہ کر کے آگے ایکسپینڈ کر سکتے ہیں آپ ایمپورٹر ایکسپورٹر اور ڈسٹریبیوٹر بن سکتے ہیں اس بزنس کے تھو آج کا جو بزنس ہے یہ فروٹس اینڈ ویڈی ٹیبلز سے ریلیٹڈ ہیں جو لوگ دوبائی وکرہ جنہوں نے وزٹ کیا ہے ڈیفرنٹ سٹائٹس ڈیو ای کے وزٹ کیا ہے انہوں نے دیکھا ہوگا نوٹس کیا ہوگا کہ ڈیفرنٹ ایریاز میں چھوٹی چھوٹی شاپس ہوتی ہیں فروٹس کی اور ویڈی ٹیبلز کی وہ سپریٹی شاپس بنی ہو ہوتی ہیں ان کے اندر صرف آپ کو فروٹس اور ویڈی ٹیبلز ملتے ہیں تو یہ جو شاپس ہوتی ہیں ان کے اوپر انویسٹمنٹ بہت زیادہ نہیں ہوتی بہت زیادہ کوئنٹریٹی میں آپ کو مال رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی چھوٹی شاپس لے کے تمام خرچیں نکال گئے اب اس بزنس کو کرنے کے لیے تھوڑی سی آپ کے پاس نوالج ہونی چاہیے فروٹس اور ویڈی ٹیبلز کی کہ ان کو زیادہ عرصے تک کس طریقے سے فریش رکھا جا سکتا ہے تھوڑی سی آپ کو وزٹ کرنے ہوں گے مارکیٹس ہول سیل مارکیٹس جہاں سے فروٹس اور ویڈی ٹیبلز آپ پرچیس کر کے ان کو اپنی شاپس میں رکھ کے بیٹھ سکتے ہو یہ بزنس بیسٹ بزنس ہے وہ لوگ جن کے پاس فروٹس اور ویڈی ٹیبلز کی وہ لوگ یہ بزنس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایسے لوگ بھی اس بزنس کو کر سکتے ہیں جو فارمر ہیں جو اینڈیا وغیرہ میں یا پاکستان میں نیپال بنگلہ دیش سیڈ لنکا جہاں بھی رہتے ہیں ان کے پاس فارمنگ ہے ان کے پاس باغ ہیں فروٹس کے ویڈی ٹیبلز وغیرہ اگرہاں گاتے ہیں گروہ کرتے ہیں اپنی ویڈی ٹیبلز اور فروٹس کو ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں یو اے ای کی مارکیٹ میں کیونکہ یو اے ایک ایسا مارکیٹ ہے جہاں پہ اپنی جو پروڈکچن ہے وہ نہیں ہے بہت کم قوائنٹیٹی میں فروٹس اور ویڈی ٹیبلز ہوگائے جاتے ہیں یو اے ای کے اندر وہ بھی بہت چند ایریاز میں باقی جتنا بھی یہاں پہ فروٹس اور ویڈی ٹیبلز ہوتا ہے اس کو ایمپورٹ کیا جاتا ہے ڈیفرنٹ کنٹری سے تو یہ چھوٹی شاپ آپ ایک بنا کے آپ فروٹس اور ویڈی ٹیبلز مرچنٹ بن سکتے ہیں اس کو آپ لوکلی پہلے سیل کریں گے پھر آپ اس بزنس کو جیسے جیسے گروہ کرتے جائیں گے آپ ایمپورٹ کر سکتے ہیں فروٹس اور ویڈی ٹیبلز بعد میں آپ اس کی ڈسٹریبیوشن بھی کر سکتے ہیں اس کو ڈیفرنٹ لوگوں کو بیٹھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ جو شاپس والے ہیں جو مارکیٹس ہیں یا جو ہوتیلز ہیں ریسٹورنٹس ہیں ان کو بھی آپ سیل کر سکتے ہیں انویسمنٹ بھی کم ہے اور گروہ بھی آپ جلدی کر سکتے ہو اس بزنس میں اگر آپ اچھی پروڈکٹ دو گے اپنے کلائنٹس کو تو یہ بیسٹ بزنس ہے جو آپ پچاس ہزار درہم میں کر سکتے ہو اس کو جتنا زیادہ آپ ایکسپینڈ کرنا چاہو جتنا زیادہ اس پر خرچہ کرنا چاہو وہ آپ کے اوپر ہے منیمم آپ چالی سے پچاس ہزار درہم میں بھی اس بزنس کو سٹارٹ کر سکتے ہو شاپس والے رہا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا جتنے اچھے ایریا میں لوگ یہ اتنا زیادہ رینڈ ہوگا جتنے آپ پیچھے کے ایریاز میں لوگ یہ رینڈ اتنا کم ہوگا پیچھے کے ایریاز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہاں لوگ نہیں ہوتے وہاں بائیر نہیں ہوتے وہاں زیادہ بائیر ہوتے کیونکہ جو لوگ بیڈ سپیسز وائیرہ میں رہتے ہیں جو شیئرنگ اکومنڈیشن میں رہتے ہیں ایسے ایریاز میں جب آپ ایسی شاپ بناتے ہو تو وہاں پر آپ کا جو بائیر ہے وہ زیادہ ہوتا ہے رینڈ بھی آپ کو کم دینا پڑتا ہے اور آپ کو بائیر بھی زیادہ ملتا ہے تو آپ اس بزنس کو سٹارٹ کر سکتے ہو بزنس آئیڈیاز کی جو یہ سیریز میں چلاتا ہوں یوٹیوب چینل پہ اور فیس بک کے اوپر اس میں میں آپ کے ساتھ مزید ڈیفرنٹ بزنس آئیڈیاز شیئر کروں گا یہ تمام بزنس آئیڈیاز کو جاننے کے لیے آپ یقیناً میرے جو یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن کو کلک کریں گے تو آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے گا اس کے علاوہ اگر آپ فیس بک پہ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو میرے فیس بک پیج کو بھی لائک اور فالو ضرور کیجئے تاکہ وہاں پہ آپ کو یہ انفارمیٹیوز دیکھنے کو ملیں اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کو میں یہاں پہ ختم کروں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا